اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورہ کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثَا وہ جس کو چاہتا ہے بیٹی آتا کرتا ہے وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الزُّكُور اور جس کو چاہتا ہے بیٹے آتا کرتا ہے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثَا یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَاقِيمًا اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے کائنات میں صرف اللہ کی مشیعت اور اس کی تدبیر چلتی ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مونس دونوں دیتا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی چار قیسمیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے نمبر دو وہ جن کو صرف بیٹیاں دی نمبر تین وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی اور نمبر چار وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی لوگوں کے درمیان یہ فرق تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا ان کا نہ باپ ہے نہ ماں نمبر دو حضرت ہوا کو آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام سے یعنی مردے سے پیدا کیا ان کی ماں نہیں ہیں نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے پیٹ سے پیدا کیا ان کا باپ نہیں ہے نمبر چار اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے پیدا کیا ان کے باپ بھی ہیں اور مائے بھی ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرُ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرُ کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر سے لی ہے وہاں دیکھ لی جائے اس لیے اللہ جل جلال وَمَّنَ وَالُهُ کی قدرت کو خوب بولو خوب اس کے مذاکرے کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین